بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر گیارہ تختی نمبر گیارہ وہ تختی ہے جو سب سے قائدے میں لمبی ہے اور اس میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں کو پیچان رکھتے ہیں جن میں سے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے غنہ کرنا کہ اس میں ہم لوگ غنے کے جتنے اقسام ہیں ان کو پیچان پاتے ہیں کہ جس طرح سے مثال کے طور پر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروفی حلقی آتا ہے تب ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھو نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد حروفی حلقی نہیں ہے حروفی حلقی کیا چیز ہے اچھی طریقے سے یہ تختی نمبر ایک میں میں نے بتا دیا تھا اب دوبارہ بتا دیتا ہوں حروفی حلقی جو ہے چھ حروف ہے یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ چھ ہیں وہ کون کون سے ہیں حمزہ ہاں عین حاں غین خاں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفی حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے وہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا اگر حروفی حلقی آتا ہے تو وہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا اور اگر حروفی حلقی نہیں آتا تب ہم نے غنہ کرنا ہے جیسے یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروفی حلقی نہیں ہے مطلب حمزہ ہاں عین حاں غین خاں انچی حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو یہاں پر ہم لوگ غنہ کریں گے پڑھیں گے ہم لوگ حمزہ نون زبر انتا زبرتا انتا وقفا انت اسی طریقے سے یہ ہو گیا نون ساکن اب تنوین کیا ہے نون تنوین جیسے مثال کے طور پر یہ چیک کرو یہ ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین تو تنوین کے بعد بھی ہم نے چیک کرنا ہے تنوین کے بعد اگر حروفی حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا اگر حروفی حلقی نہیں آتا تب ہم نے غنہ کرنا ہے یہاں پر چیک کرو تنوین دو پیش ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے بعد حروفی حلقی نہیں ہے جب حروفی حلقی نہیں ہے تو اب یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے پڑھیں گے ہم لوگ قرآن وقفن قرآن قرآن دیکھو یہ جو ان آواز ہوتی ہے نا ساؤنڈ اس کو کہتے ہیں غنہ ٹھیک ہے قرآن وقفن قرآن یہاں پر بھی دیکھو تنوین جو ہے دو زیر ہے ٹھیک ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو تنوین اور کوئی لوگ اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو تنوین کے بعد غروفی حلقی نہیں ہے تو یہاں پر ہم لوگ غنہ کریں گے پڑھیں گے مریتین تین ٹھیک ہے ان آواز نظر آ رہی ہے نا اس کو کہتے ہیں غنہ مریتین وقفن مریہ تو یہاں پر یہ سبق شٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ہجو کے ساتھ پڑھیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ زیادہ روانی کے ساتھ پڑھ لیا جائے کیونکہ تختی یہ بہت بڑی ہے اور آلریڈی میں اس کے جو ہجو کے ساتھ کمپلیٹ پڑھنے کی ہماری ویڈیوز ہمارے چینل پہ آپ لوگ مل جائیں گے اگر آپ لوگ ہجو کے ساتھ کمپلیٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جو کے مکمل شروع سے لے کر آخر تک ہجو کے ساتھ بھی پڑھا ہے میں نے اس میں اور روانی کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سے شورٹ کٹ پڑھوں گا تاکہ جو پڑھ چکے ہیں ایک مرتبہ وہ دوبارہ اچھی طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑا شورٹ کٹ انداز میں میں سمجھا سکوں تو کچھ یہاں پہ ہجو کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور زیادہ تر کوشش کریں گے کہ روانی کے ساتھ پڑھیں گے جو جو مشکل الفاظ ہے تو اس کو انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا تو یہاں سے شٹارٹ کریں گے ہمزہ نون زبر ان نون ساکن ہے اس کے بعد حروفی علکی نہیں ہے تو غنہ کریں گے تا زبرتا انتا وقفن انتو ہمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی اہ دی وقفن اہدو باعین زبر باع دال پیش دو باع دو وقفن بعدو دیکھو جس طریقے سے یہاں پہ مطلب کسی وقف کو ساکن کر کسی حرب کو ہم نے وقف کرنا ہے اور وقف سے آخری والے حرب سے پہلے اگر کوئی حرب ساکن آتا ہے تو ہم جب ہم اس کو وقف کریں گے تو آخر میں چھوڑا سا اس کا نام لیں گے بلکل چھوڑا سا سعیا وقفن سعی آخر میں توڑا سا نام لیں گے جیسے یہ دیکھو یہ بھی وقف سے پہلے جس پہ ہم لوگ وقف کر رہے ہیں اس سے پہلے ساکن ہے تو یہاں پہ ہم تا کو چھوڑا سا پڑیں گے کنتو وقفن کنتو بلکل چھوڑا سا لستا وقفن لستو قرآن وقفن قرآن بردن وقفن بردہ مریتن وقفن مریہ ارجع وقفن ارجع اب یہاں پہ دیکھو وقف کے جتنے رول ہیں وہ میں دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے دیکھو وقف کے بارے میں ہم نے پڑھاتا کہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش اور کڑی زیر الٹا پیش پر جب ہم لوگ وقف کریں گے تو اس کو وقف کرتے ٹائم ہم لوگ ساکن کریں گے جیسے مثال کے طور پر اہدی وقفن اہدو قرآن وقفن قرآن دیکھو ہم نے ساکن کیا نا دو پیش دو زیر اور اسی طریقے سے زبر زیر پیش اور اسی طریقے سے کڑی زیر الٹا پیش تو جب دو زبر رہ گیا تو دو زبر کو ہم جب وقف کریں گے تو اس کو علف میں چینج کریں گے بردن وقفن بردہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا دال علف زبردہ وقف میں ایسے نظر آئے گئے اور اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ساکن اور کڑا زبر کو وقف میں چینج نہیں کریں گے جیسے تھا ویسے ہی رہے گا ارجع وقفن ارجع وقفن کے بعد بھی ارجع اور منیرتضو وقفن منیرتضو وقفن کے بعد بھی منیرتضو ہی رہے گا یہ صرف کس میں ہوگا کڑا زبر میں کڑی زیر اور الٹا پیش کی بات نہیں ہو رہی کڑی زیر اور الٹا پیش ساکن ہوگا زبر زیر پیش کی طرح ٹھیک ہے اب بات رہ جاتی ہے جو گولتا ہے گولتا گولتا پر جب ہم لوگ وقف کریں گے بھلے اس کے اوپر زیر ہو زبر ہو پیش ہو جو بھی ہو اس پہ جب ہم لوگ وقف کریں گے تو وقف کرتے ٹائم اس کو ساکن کر کے ہاں میں چینج کر لیں گے مطلب آخر میں ہاں کی آواز نکالیں گے ساکن کر کے بھلے اس کے اوپر جو بھی ہو زبر ہو زیر ہو دو پیش ہو کڑی زیر اور الٹا پیش جو بھی ہو ہم لوگ کیا کریں گے وقف کر کے گولتا کو یہ گولتا دیکھو یہ والیتا اس والیتا کی بات نہیں کر رہا ہوں اس والیتا کو ویسے ہی پڑھیں گے اگر اس پہ زبر زبر آ گیا زیر آ گیا پیش آ گیا تو ساکن کریں گے اور اگر دو زبر آ گیا تو عرب میں چینج کریں گے لیکن اس طا کی بات کر رہا ہوں یہ جو گولتا اس کو کہتے ہیں سرکل والیتا گولتا اس پہ جب کوئی بھی زبر زیر پیش آ گیا اس کو ہم وقف کریں گے تو وقف کرتے ٹائم اس کو ہم لوگوں نے ساکن کر کے پڑھنا ہے وقف کرتے ٹائم اس کو ہم نے ہاں میں چینج کر کے ساکن کرنا ہے ارجع وقفن ارجع اربتی وقفن اربہ مصر وقفن مصر خطری وقفن کتر کرتاس وقفن کرتاس مرسادن وقفن مرسادا دیکھو دو زبر کو علف میں چینج کیا اور دو زیر کو ہم نے کیا کیا ساکن کیا دو پیش کو بھی ساکن کیا من ارتضا وقفن من ارتضا کوئی چینج نہیں کیا ارحم وقفن ارحم اسی طریقے سے نیکس پیج میں جائیں گے ہم زہران زیر ارتاب زبرتبو ارتبو تامیم پیشتم ارتبتم وقفن ارتبتم آنذر دیکھو غنہ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ نون ساکن کے بعد کوئی حروفی حلقی نہیں ہے آنذر وقفن آنذر خیر وقفن خیر فسبر اب دیکھو ساکن ہے ہم نے اس کے پہلے والے حرب کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے تو آگے میں نے آپ کو جزم والے تختیمیں بتایا کہ آگے جب جتنے بھی ہم لوگ سبق پڑھنا ہے تو اس میں ہم نے خیال کرنا ہے کہ آگے والے حرب کو دیکھنا ہے کہ یہ ساکن تو نہیں آیا ہے اگر ساکن آیا ہے تو یہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اب ساکن ہے لیکن اس کے بعد علف ہے لیکن علف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے زبر زیر پیش کس کے اوپر ہے فا کے اوپر تو اس فا کو ہم لوگ ڈاریک ٹچ کریں گے سخوت کے ساتھ جب ہم نے اس کو ڈاریک ٹچ کر دیا سخوا کے ساتھ فا سخوت زبر فس تو ہم نے فا کے ساتھ علف نہیں پڑھا جب ہم نے فا کے ساتھ علف نہیں پڑھا تو یہ مددہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کینچ کے بھی نہیں پڑھیں گے فاس بر کر کے بھی نہیں پڑھیں گے شورٹ کٹ پڑھیں گے کیونکہ علی پر ہم نے پڑھا ہی نہیں جب پڑھا ہی نہیں تو اس کو ہم چینج کے بھی نہیں پڑھیں گے فاس آدھبر فس بارہ آزیر بیر فس بیر وقفن فس بیر سوبرن وقفن سوبران یسیرن وقفن یسیر غلبن وقفن غلبا فسلن وقفن فسل قدحن وقفن قدحا قذبن وقفن قذبا اب یہاں پہ چیک کرو قاف کے بعد علف ہے لیکن علف کے اوپر کیا آ گیا جذم آ گیا ساکن آ گیا دو نام ہیں نا اس کے جذم بھی ہے ساکن بھی ہے تو قاف کے بعد جو علف ہے اس کے اوپر کیا آ گیا ساکن آ گیا تو اب تو یہ علف نہیں رہا جب یہ علف نہیں رہا تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کو ہم نے قاف کو کنچ کے نہیں پڑھنا قاف کو ہم نے حمزہ کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا قاف حمزہ زبر کع جب علف نہیں رہا تو کاف کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ علف سے چینج ہو گیا حمزہ کی طرف تو ہم نے پڑھنا ہے کاف حمزہ زبر کا ٹھیک ہے کاف حمزہ زبر کا کر کے نہیں پڑھنا کیونکہ ہم نے لمبا نہیں کرنا اس کو کیونکہ علف نہیں رہا علف حمزہ بن گیا تو حمزہ کو تو کم کنچ کے نہیں پڑھتے ہم نے پڑھاتا کہ جب زبر کے بعد علف ہوگا ٹھیک ہے یا علف سے پہلے زبر ہوگا تو یہاں پہ تو علف نہیں رہا یہاں پہ حمزہ بن گیا تو ہم اس کو شوٹ پڑھیں گے وقفن نخلا نشطا وقفن نشطا نفسا وقفن نفس نقعا وقفن نقعا يسرا وقفن يسرا أبقا وقفن أبقا عدن وقفن عدن عشر وقفن عشر يخشا وقفن يخشا يسعا وقفن يسعا يتلو وقفن يتلو يدعو وقفن يدعو تجری وقفن تجری يهدی وقفن يهدی القط وقفن القط أمهل وقفن أمهل اب دیکھو یہاں پہ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں حمزہ قوف زیر اقو رو حمزہ زبر رو رو علف زبر رو نہیں پڑھنا کیونکہ حمزہ کے اوپر ساقن آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا پڑھیں گے رو سارے لوگ کیا پڑھتے ہیں اقراغ وقفن اقراغ کیوں اقراغ بھئی اقراغ پڑھنا ہے اقراغ جھڑکے کے ساتھ کیونکہ حمزہ ساقن جھڑکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اقراغ وقفن اقراغ اب یہاں پہ دیکھو رو ساقن ہے اس کے بعد علف ہے لیکن علف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے تو اس کو ڈارک لی ملائیں گے را کے ساتھ فارو زبر فر غینبا زبر غب فر غب وقفن فر غب اور آگے والے کو بھی چیک کرو نون ساکن ہے ٹھیک ہے اور نون ساکن ہے اس کے بعد حروفی حلقی نہیں ہے تو غنہ کریں گے فانس غب وقفن فانس غب اب آگے چیک کرو نون ساکن ہے اس کے بعد حروفی حلقی آگیا یعنی حمزہا عینہا غینخا میں سے کیا آیا ہمزہا ہا آیا تو حروفی حلقی آگیا نا تو اب تو غنہ نہیں کریں گے پڑھیں گے ساپ ساپ ون حر وان حر کر کے نہیں پڑھیں گے ون حر وقفن ون حر من ها دن یہاں بھی چیک کرو نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد حروفی حلقی میں سے کیا آیا ہا آگیا حمزہا عینہا غینخا میں سے کیا آیا ہا آیا تو پڑھیں گے من ها دن وقفن کر کے نہیں پڑھیں گے اس کو ہم نے کنچ کے پڑھا کیونکہ کڑا زبر ہے اور نون ساکن کے بعد کیا آ گیا علف کے اوپر زبر آ گیا نا کڑا زبر تو اس کو چینچ کیا ہم نے حمزہ میں تو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ گیا تو ہم لوگ یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے دیکھو غنہ کیا ہم نے کیونکہ ہلکی نہیں ہے حروف ہلکی نہیں ہے نا نون ساکن کے بعد انشرا وقفا انشر انقضا وقفا انقض دمدم وقفا دمدم عس عسا وقفا عس عس اعبدو وقفا اعبدو نعبدو وقفا نعبدو یخروجو وقفا یخروجو یشربو وقفا یشربو یحسابو وقفا یحسابو یشہدو وقفا یشہدو ترحقو وقفا ترحقو آگے کی پیچ میں ہم لوگ جائیں گے تعریفو وقفا تعریفو اکسیمو وقفا اکسیم یوبدیعو وقفا یوبدیعو اچھا یہاں پہ دیکھو یا ہے یا کے اوپر حمزہ ہے اور پیش ہے جب بھی اسی طریقے سے کوئی حرف آ جاتا ہے یا کے اوپر حمزہ یا واو کے اوپر حمزہ تو اس واو اور یا کو نہیں پڑھیں گے حمزہ کے اوپر جو زبر زیر پیش ہے اس کو پڑھیں گے یا با پیش یوبو دال زیر دی یوبدی حمزہ پیش او یوبدیعو وقفا یوبدی اچھا اب یہاں پہ دیکھو دنیا وقفا دنیا یہاں پہ دیکھو نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروفی حلقی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے غنہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ اگر حروفی حلقی نہیں ہوگا تو پھر ہم غنہ کریں گے لیکن یہاں پہ تو حروفی حلقی نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ غنہ نہیں کر رہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چار الفاظ یہ دیکھو یہ چار حروف یہ چار لفظ جو ہیں دنیا کنوانن سنوانن بنیانن یہ چار جو ہے یہ جب بھی قرآن میں آئیں گے اس پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا اس کا شارٹ کٹ یہ سمجھ دے کہ یہ سپیشل ہے جیسے دنیا میں کچھ لوگ سپیشل ہوتے ہیں جن کے لئے کوئی قانون نہیں ہوتا کوئی رول نہیں ہوتا تو اس طریقے سے ان کے لئے بھی کوئی رول نہیں ہے جو رول بنایا گیا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروفی حلقی نہیں ہوگا تو وہاں پہ غنہ ہوگا تو حروفی حلقی نہیں ہے پھر بھی غنہ نہیں ہو رہا یہاں پہ کیونکہ یہ چار حروف یہ کسی رول کو پالو نہیں کرتے کوئی رول ان کے اوپر نہیں لگتا تو ان میں سے تو یہ دنیا اور یہ تین جو ہے کبھی کبھار آتے ہیں قرآن میں کسی کسی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں لیکن یہ دنیا جو ہے یہ بار بار ریپیٹ ہو کے آئے گا تو ان چار حرفوں کو اچھی طریقے سے سمجھ دیجئے کہ ان میں غنہ نہیں کرنا کس میں دنیا میں کنوانون سنوانون اور بنیانون میں آگے ہم لوگ پڑھیں گے ہشیرات وقفن ہشیرات سوٹی حد وقفن سوٹی حد کشیط وقفن کشیط نوشیرات وقفن نوشیرات